موت مسلمان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے تو یہ حدیث عریف کا مفہوم ہے تو حضرت اس میں پھر جب موت آگئی تو انسان کے عمال ترک گئے جیسے بھی آپ نے فرمایا اب اس کی کوئی ترقی نہیں ہونی تو یہ پھر کفارہ کیسے بنتی ہے یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے اس میں ایسا ہے کہ جب موت آتی تو موت کے وقت انسان پر احوال آتے ہیں اس پر سکرات کی کیفیت ہے اس پر تکلیف ہے یا اس سے پہلے کہ بیماری آگئی بسر مرگ پر چدا گیا تو احوال وہ ساری چیزیں اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہی ہیں تو آخری ساتھ نکلنے تک جو تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے اس موت کے آنے کی اسباب میں تو وہ اس کے گناہوں کو صاف کر رہی ہے یہ مراد ہے تو لہذا جب وہ مرے گا اب بالکل سارے گناہوں سے پاک ہو گی جاتا ہے حدیث میں بڑا دلچسل واقعہ آتا ہے فرمایا کہ ایک یہودی تھا کوئی جس پر سکرات کا وقت موت کا وقت قریب آ چکا تھا اور ایک دوسرے مقام پر ایک مسلمان تھا اس پر بھی موت کا وقت قریب آ چکا تھا تو مسلمان کی دل کے در یہ تمنا پیدا ہوئی کہ زیتون کا تیل پیوں میں زیتون کا تیل وہ میں پیوں یہ خواہش کی اب جیسی یہ خواہش پیدا ہوئی تو اس کے گھر میں فرشتہ بھیجا کہا کہ وہ زیتون کی بطل کو گرا دو تاکہ وہ ٹوٹ جائے اور تیل زائے ہو جائے فرشتے جا کے گرا دی ٹوٹ گئی اب وہ جو امید تھی وہ بھی اس کے ختم ہو گئی وہ بیچارہ دکھی دل کے ساتھ پڑھا کہ وہ زیتون کا تیل وہی اثر نہیں ہے ادھر یہودی کے دل کے ادھر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ یار مچھلی کھانا چاہتا ہوں مچھلی کا دل کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو مقرر کیا کہ اس کے گھر کے طلاب میں مچھلی ڈال دو تو وہ اس نے لاکھے مچھلی اس کے طلاب میں ڈال دی اب جب انہوں نے مچھلی پگڑی گھر والا تو مچھلی موجود وہ نکال لی بھون کا اور اس کو کھلا دی کھلا دی اب دونوں کا انتقال ہو گیا لیکن یہ فرشتے جب آسمان دنیا سے لے کر آ رہے تھے حکم کو تو یہ ملائکہ کی یہ ہوتی ہے کہ جب پہلے آسمان دنیا پہ آتے ہیں تو آپس میں ملاقات ہوتی ہے بہت کیا آکام ملے تمہیں وہ کہتے ہیں مجھے آکام ملے فلاں کے بارے اچھا تمہیں کیا ملے مجھے فلاں کے بارے تو یہ تدبیر امور ہوتی ہیں وہ پھر نیچے اترکے وہ اس کو پھر جاری کرتے ہیں تو یہ دونوں فرشتے بڑے حیران کیا ایک جو ہے جہودی اللہ کا دشمن اللہ نے اس کا منشاہ پورا کر دیا اور ایک مومن صادق بچارہ اس کے دل میں تمنہ زتون کی تیل پینے کی اللہ نے کہا زتون کے مدل توڑ دو یہ کیا ماجرہ ہے انہوں نے کہا یہ مہمے بھی یہ سمیم میں نہیں آئی کہ چلو اللہ سے پوچھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دونوں فرشتے پیش ہوئے اللہ سے ملاقات کیا رب زجلال یہ تیرا حکم تھا ہم نے حکم کی تدبیر کر دی لیکن اس کی حکمت سمیم میں نہیں آئی ایک تیرا باغی ہے اس کو تُو نے مشرق ہلا دی اور ایک تیرا مومن صادق اس کا تُو نے زتون کی تیل کی بودے تڑوا لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو یہودی تھا اسے دنیا کے اندر ظاہرہ کی خدمت خلق کے نیک کام بھی کیے لوگوں کو نفع بھی پہنچایا تو میں نے اس کے اس قسم کے جتنے کام تھے ان کے سب کا بدلہ دنیا میں دے دیا سب کا دے دیا ایک اس کی نیکی باقی تھی اس کا بدلہ دینا باقی تھا اب مرنے کے بعد تو ایمان پر فیصلے ہیں اور وہ اس کے پاس ہے نہیں تو دنیا میں میں ایسے بدلے دے دیا کرتا ہوں تو میرے ذہن میں تھا کہ اس نیکی کا بدلہ کیسے دیا جائے تو اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ میں مشرق ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ یہ موقع اچھا ہے میں اس کی یہ تمنا پوری کر کے وہ نیکی کا بدلہ یہ صاف کر دوں جب میرے پاس آئے تو اس کے نامہ ایمان میں کوئی نیکی نہیں ہے اور وہاں پر جائے اپنے ایمان اور کفر کے مطابق فیصلہ ہوگا اور ایدھر مومن جو تھا اس کے جو اوپر گناہ اور معاصیتیں تھی تو میں نے سارے اس کی دنیا میں تکلیف ہو گئے دی میں گناہ معاف کیے معاف کیے لیکن ایک گناہ بھی باقی تھا میں چاہتا تو یہ مومن صادق ہے میرے پاک صاف ہو کر میرے پاس آئے اب یہ گناہ کی معافی کیلئے کیا کروں کہہ تکلیف اس کو پہنچے اس کے دل میں تمنا ہے کہ زیتون کا تیل پیوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے میں نے سوچا اب یہ تکلیف اس کو پہنچا کے اس تکلیف کے ندی میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں اب یہ پاک صاف ہو کر میرے پاس آئے لہذا میں نے اس کی بودل تڑھوا کے اس کو پاک صاف کر کے گناہوں سے اپنے پاس بلالی یہ ہے وہ موت جی ہے وہ کفارہ بنتی ہے کہ اس طریقے سے اللہ اسے گناہوں کو صاف کر کے بلکل پاکیزہ کر کے اپنے پاس بلالاتا ہے ماشاءاللہ اللہ کی حکمتیں وہی جانے ہیں سبحان اللہ موسیقی